کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے لڑتا ہوں وہ بھی مجھ سے لڑتی ہے اللہ آدمی بات ہے کہ تعلیم تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی تم نہ لڑو تو وہ بھی نہیں لڑے گی ایک آغرت آئی ایک بزلگ کے پاس کہنے لگی جی خامد مجھے بڑا مارتا ہے کوئی تویید لکھ لیں حضرت نے تویید ایک کیا لکھنا تھا بارال ایک آغت پہ کچھ لکھا اور دے دیا اور فرمائے کہ دیکھو بیٹی یہ جو ہے نا یہ جب دیکھو کہ میرا خامد اب گھر آ رہا ہے دانتوں کے درمیان رکھ کے بعد دانت دبا کے کھڑی رہے جب تک اس کو تم دباؤ میں رکھو گی خامد تمہیں کوئی گازی نہیں دے اور نے کہا ٹھیک اب خامد آیا وہ جناب طویل لے کے موں بند کر کے کھڑی ہے اب وہ بولے تو خامد لڑے وہ تو بولتی نہیں تو خامد کیا دیکھا ہے پاگل ہو گیا اس کو کسی کتے نے کٹا ہے وہ تو عورت بولتی ہے وہ بھی بولتا ہے باد بڑ جاتی ہے تو وہ چپ نے کہا بڑا زبردست مجھے پھائے گئے جناب شکریہ کے لیے مٹھائی پیش کی دی کہ جناب آج مجھے خامد نے ایک گالی بھی نہیں دی میں نے طویل بڑا دبا کرنا کہا گالی اس لیے نہیں دی کہ تم نے بھونکا نہیں آگے سے یہ طویل کا اثر نہیں ہے تیرے خاموش رہنے کا اثر ہے مٹھائی شٹائی لے جو کوئی طویل شوی نہیں کھول کے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ بیوی بھی سبر کرے خامد بھی سبر کرے اور استغفار کرو اور دونوں جو ہیں یا لطیف و یا ودود یا لطیف و یا ودود یا لطیف و یا ودود یہ اللہ کے نام ہیں پڑھ کے ایک دوسرے کی طرف دم کیا کریں پانی پہ دم کر لیا کریں کھانے کی چیزوں پہ دم کریں خود پڑھیں خود ڈم کریں کسی پیر فقیر کی دروت نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ غصہ جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے